سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على أہلها واللعنت على مستحقها ناظرین ماہ مبارک رمضان ہے اس میں ہم نے کوئز پروگرام کا انعقاد کیا ہے اسی کوئز پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا یہ پہلا درس ہے جس کا عنوان ہے معارفت پروردگار میں گوھر و فکر کرنا تو اگر آپ نے ابھی تک اس پروگرام میں حصہ نہیں لیا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رجسٹریشن فارم کی لنک دی ہوئی ہے آپ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے درس کی طرف جس کا عنوان ہے معارفت پروردگار میں گوھر و فکر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد ہمیں عقل جیسی بڑی نعمت سے نوازہ ہے جس میں پروردگار عالم نے گوھر و فکر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے وہی عقل ہمیں مجبور کرتی ہے وہی عقل ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے خالق اپنے رازق اپنے مالک کے سلسلے میں گوھر و فکر کریں تاکہ اس کی معارفت حاصل ہو جائے لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس کی معارفت کیوں حاصل کرے اور معارفت حاصل کیسے کرے تو پہلے سوال کا جواب کہ ہمیں معارفت حاصل کیوں کرنا ہے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کرنے والے کی معارفت اسی لئے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کا شکر بجالا سکے اس کا شکر ادا کر سکے کیونکہ یہ اقلہ عالم کا فیصلہ ہے اگر ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے اگر ہمیں کوئی کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہم پر اقلاً اس کا شکر واجب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے لئے پوری دنیا کو مہیا کیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرے اسی کو اقائد کی زبان میں شکر المنعن واجب ان کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی جو ہمیں نعمت ادا کرتا ہے جو ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے اس کا شکر ہم پر واجب ہو جاتا ہے تو پہلے سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل کرنی ہے کیونکہ ہم اس کا شکر بجال آسکے دوسرا سوال یہ کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے خالق کی اپنے مالک و رازق کی معارفت حاصل کریں تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس دنیا میں اور خود ان کے نفسوں میں خود ان کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ہم ان کو دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے گور و فکر کے سلسلے میں اپنی معارفت کے سلسلے میں دو نشانیوں کا ذکر کیا ہے ایک جو کائنات میں نشانیاں ہے جو دنیا میں نشانیاں پائے جاتی ہے دوسری نشانیاں جو انسان کے اندر خود پائے جاتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں ہم اللہ کی معارفت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں اس دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ منظم ہے کس طریقے سے ہر کوئی چیز اپنے اپنی جگہ پر جس طرح سے اللہ نے اس کو رکھا ہے اس پر قائم و دائم ہے اگر ہم سورج کی بات کرے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں گروب ہو جاتا ہے اسی طرح یہ پروسس چلتا رہتا ہے تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے جو عالم ہے جو دانا ہے جو سب کچھ جانتا ہے تو اس سے ہمیں اس کی معارفت حاصل ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں دوسری نشانیہ جو خود ہمیں رکھی گئی ہے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اگر ہم دل کو دیکھے جو مٹھی برابر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پوری باڑی پر کنٹرول کرتا ہے اگر وہ دل بیٹھ جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان اسی وقت دم دوڑ دیتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری جو علامتیں ہیں نشانیاں ہیں انسان میں اگر اس پر وہ گورو فکر کرے تو پروردگار عالم کی معارفت حاصل ہو جائے گی تو درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں معارفت پروردگار کیوں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کا شکر بجال آسکے اور یہ شکر اقلا ہم پر واجب ہے دوسری بات یہ کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی معارفت حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ کی معارفت حاصل کرنے کے سلسلے میں دو طریقے ہیں ایک ہم اس کائنات کو دیکھے اس کے نظام کو دیکھے تو اللہ کی معارفت اس سے حاصل ہو جائے گی دوسری بات کہ ہم اپنے آپ کو دیکھے انسان اپنے اندر نگاہ کرے کس طرح سے اللہ نے اس کو منظم بنایا ہے کس طرح سے اللہ نے اس کو اتنا خوب صورت بنایا ہے تو اس سے بھی ہمیں پروردگار عالم کی معارفت ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کا اچھے طریقے سے شکر بجا لا سکتے ہیں اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ